السلام علیکم فرنس ویڈاکم ٹو مائی چانل کوکنگ ویڈ فاتیمہ کیسا ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں مکارو فریر سے ہوں گے خوش ہے بات ہوں گے اس سے مسکراتے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت دائی امیزنگ سی مددار سی بھری ہوئی شملا میرچ بنانے کی رسپی دوں گی آج میں آپ کو کیمہ بھری ہوئی شملا میرچ بنانے کی رسپی دینے جا رہا ہوں تو اپنے ویڈیو کو بینائی سکیپ کیے انٹر کلاس میں سے دیکھنا ہے کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ امیزنگ سی شملا میرچ کیمہ بنانے کی رسپی دوں گی تو آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کو لاز تک دیکھنا ہے اور جو ہے وہ اپنے رسپی کو انٹر کلاس میں سے دیکھتے ہوئے فرنس اور فیملی میمبرز میں اس رسپی کو ضرور سے شیئر کرنا ہے تو اس رسپی کو اگر آپ پسند کریں گے تو پلیز رسپی کو لائک کر دی جائے گا شیئر کر دی جائے گا چینل پڑی ہوئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا بیل آئیکن کی وٹن کو ضرور سے پریس کریے گا کیونکہ میں نے آپ کو جائے وہ بہت زیادہ سیمپل سی مددار سی جھٹ پڑسی ہے رسپی دینی ہے تو چھریں جی رسپی شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیمہ بھاری ہوئی شمرو میج بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیمہ راڈی کر لینا ہے تو ایک پین کے اندر ہم نے ہاں پر تیل لیا ہے تیل کو اچھا سا درم کریں گے اس کے بعد چاپ کی ہوئی یہاں پر ہم دو ادرج میڈیم سائز کی پیاز جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے یاد رہے کھیمہ بنانے کے لیے ہم نے ہاں پیالی اس لیے ایڈ کیے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا سکھا سکھا یعنی کہ ڈرائی سا کیمہ چاہیے اگر آپ تھوڑا سا لیکوڈ بھرائیں گے تو آپ کے اوپر ڈپائنڈ کرتا ہے لیکن ہم نے اس کی سٹفنگ کرنی ہے شملو میش کے اندر کیمہ کی تو اس لیے ہم نے یہاں پر تھوڑا درائی بنا کے کھیمہ راڈی کرنا ہے اس لیے ہم نے تیل ایڈ کم کیا ہے پیاز اچھی سی نرم ہو جائے گی لائٹ سی پھائے ہو جائے گی اس کے اندر ہوں ون ٹی بل سپون رہی سنا درک کا پیش آٹ کر دیں گے اس کا بھی کچھاپن دور کریں گے اچھے سے پیاز اور لائسنا درک کے پیش کا کچھاپن دور ہو جائے گا اس کے اندر ہوں ون ٹی بل سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دھمام مسالوں کو اچھا سا مکس کریں گے ویلکم بائن کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہاں پر تقریباً بھی دو ادار ٹی بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھا سا بھون جائے یہاں پر ہم نے مسالے کو بھوننے کے لیے تقریباً بھی پانس سے ساتھ منٹ تک میڈیم لو فلیم پر لکھ کے اچھا سا کوک کر لینا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے گا اس اسٹیج پر آ جائے گا تیل اچھے سے جو ہے وہ بابلز بننا سٹارٹ کر دے گا تیل اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہوا ہے اس کی پرچاند یہ ہوتی ہے مسالہ بھوننے کی تیل اچھے سے جو اوپر آ جاتا ہے اور بابلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس اسٹیج پر آ کے ہم نے ہاف کپ کے قریب یہاں پر پانی آٹ کر دینا ہے کیونکہ نیچے سے مسالہ تھوڑا بہت جو لگ رہا ہے وہ لگے گا نہیں اس لئے ہم نے ہاں پر پانی آٹ کر دیا ہے تاکہ مسالہ اور بزادہ اچھے سے بھوننا سٹارٹ ہو جائے جب مسالہ ہمارا اس سٹیج پر آ جائے گا اچھے سے بھون جائے گا نا تو اس کے اندر ہم پانی آٹ کرنے کے ساتھ ہی ہاں پر ہم نے تقریباً بھی جو ہے وہ ساتھ سو پچاس گدام یعنی کہ ہاف کے جس سے اوپر یہاں پر ہم نے جو ہے وہ بیف کا کیمہ لے لیا ہوا ہے آپ چاہیں نا تو مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے کیمہ آٹ کر دیا اچھے سے مکس کریں گے والا کمائن کریں گے تمام مسالے کو کیمے کے اندر اور اسی پانی کے اندر یعنی کہ � پیاس کی پانی کے اندر ہی کیمے کو اچھا سا بھون لیں گے ایکسٹرا کوئی پانی آٹ نہیں کریں گے یہ تمام اپنے ہی پانی میں کیمہ اچھا سا بھون جائے گا اچھے سے کوک ہو جائے گا میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ کے ہم اسے کوک کریں گے اچھا سا دم لگا دیں گے تو اسی سٹیج پر آ کے ہمارا جو ہے وہ کیمہ اچھے سے بھون جائے گا ڈھکن بند کر کے اسے ہم پچیس منٹ تک اچھے سے گھلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پچیس منٹ ہو چکے ہوئے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہوا ہے کیمہ بھی اچھے سے بھون چکا ہوا ہے ہم اسے سٹیج کے اوپر اس میں جائے پا 1 ٹی سپون چار مسالہ پاودر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر 1 ٹی سپون کالی مش پاودر ایڈ کر دیں گے ایک اچھا سا چیٹ پٹا سا فلیور دینے کے لیے تمام مسالوں کو کیمہ کے اندر اچھا سا مکس کریں گے وائل کم بائن کریں گے چار سے پانچ منٹ تک کیمہ کی اچھے سے بھونائی کریں گے جب کیمہ ہمارا اچھے سے بھون جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ ہاف کیمہ ہم جو ہے وہ نکال کر باول میں جو ہے وہ سائٹ پر رکھیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کیمہ کی شملہ میرشی اندر فیلنگ کرنی ہے تو اس لئے ہم نے کیمہ کو جو ہے وہ سائٹ پر کرنا ہے اور اس کے اندر ہم کیا انگریڈیون سائٹ کریں گے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ہاف کیمہ پاول کے اندر نکالنے کے بعد ہاف کیمہ کے اندر ہم یہاں پر ہاف گلاس کے قریب پانی آٹ کر دیں گے تاکہ تھوڑا بہت جو ہمیں جوسی سا کیمہ چاہیے نا وہ بن کے رڈی ہو جائے تو ہم نے یہاں پر پانی آٹ کرنے کے بعد تقریباً بھی 5 سے 7 منٹ کے لئے میڈیم پر لو فلم پر کوک کرنے کے لئے دھکن بن کر کے کیمہ کو چھوڑ دینا ہے اب ہم نے جو کیمہ کو سائٹ پر کیا تھا نا باول کے اندر نکال کے اس کے اندر ہم تقریباً بھی ایک موٹی کے قریب یعنے کے ایک ادت بڑے سا اس کی پیاس کو رفلی سا کٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے تقریباً بھی ایک ادت ٹیماٹر کو اچھا سا رفلی سا کٹ کر کے ایڈ کر دینا ہے آپ چاہیں تو دھنیا ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ دو چیزیں ہی ایڈ کی ہیں اچھا سا فلیور دینے کے لئے اور تھوڑا سا کیمہ کو جوسی نس دینے کے لئے کیونکہ ہم نے یہ کیمہ کی کر لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا کیمہ فل ہو چکا ہوا ہے یعنی اس کی فلنگ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم جو ہے وہ شملا مرچ کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اوپا والا پارٹ جو ہے وہ کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد اس کے بیچ جو ہے وہ سارے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ہماری تمام شملا شملا مرچ کے اندر میں اس طرح سے فلنگ کر دیں گے اور اوپا کا پارٹ بھی ہم نے کٹ کر دیا ہوا اب ہم اس کی جو ہے وہ فلنگ کر لیں گے جو کہ ہم نے کیمہ کی فلنگ بنا کر ریڈی کی تھی اس طرح سے ایک ایک کہ تمام شملا مرچ کے اندر میں اس طرح سے فلنگ ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کے ڈھکن بند کر کے اس کے بعد اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ٹوٹپک لگا لیں گے تو ایک ایک کر کے ہماری چاروں جو ہے وہ شملا مرچ بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے آپ اپنی حساب سے بھی کیمہ کی جو ہے وہ فلنگ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ چاہیں شملا مرچ لے سکتے ہیں میں نے صرف چاہر لیا تو اس طرح سے ہم نے شملا مرچ کے اندر کیمہ کی فلنگ کرنے کے بعد ڈھکن بند کر دی ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے ہم ٹوٹپک لگا لیں گے آپ چاہیں نا تو دھاگہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دھاگہ بھی اچھے سے لپیٹ سکتے ہیں لیکن ٹوٹپک یہ بیسٹ آئیا ہے اس طرح سے آپ جو ہے وہ دو طرف سے اس طرح سے نکال کے دوسری طرف سے نکال کے اوپر سے ڈال کے نیچے سے سائٹ سے اس طرح سے نکال کے آپ جو ہے وہ دو طرف جو ہے وہ ٹوٹپک لگا لیجئے گا اور اس طرح سے دو طرف سے کر کے نا ہمیں اسے رکھ دے رہے ہیں اور سمپل طریقہ اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ شملا مرچ کی جو فیلنگ کی وہ باہر نہیں آئے گی اور شملا مرچ بھی اچھے سے کوک ہو جائے گی تو شملا مرچ ہماری رےڈی ہو چکی ہوئی ہے اس ٹوٹپک ہوئی تو ہم سٹف کی ہوئی شملا مرچ کو جو ہے وہ کی میں کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم کو ہی تک کر لیں گے جو کہ ہم نے پانی کر کے کھونے کے لئے چھوڑا تھا تھوڑا سا جوسی ہونے کے لیے تو ہم یہاں پر کیمے کو چک کر لیں گے کیما ہمارا جوسی سا بان کے رےڈی ہو چکا ہوا ہے جو بچی ہوئی فیلنگ ہے جو کہ ہم نے شملا مرایش کے اندر کبھیا ہے کہ کیمے میں کی ایک کی تھی وہ بھی تھوڑھی بہت بچی ہوئی ہے نا وہ بھی آپ کہندر ایڈ کریں گے ہے جو ہماری بڑی لائائیش ہے نا اس کا کام ہو چکا ہوا ہے جو کہ ہم نے شروع میں کی تھی کیونکہ امیسے جو ہے وہ کبھی اکیو کبھیا سمیل کو ختم کرنے کے لیے ایک کرتے ہیں تو اس کا کام اوجے ہو چکا ہوا ہے اسے Litی حس señora harika ہاتھ سائیٹ پر کردیں گے Pakistan کریں گے اور اسے ہم نے کیمے کو اچھا سا کوک کرنا ہے دو سے تین منٹ تک اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو سٹوفنگ کی ہوئی شملا میرش راڈی کیا نا وہ اس کے اندر آرکر دے جائیں گے کیمے کے اندر اور اسے ہم نے ڈھکن بند کر کے تقریباً دی جو ہے وہ سات سے آٹھ منٹ پر دم دیں دیں گے اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے وہ شملا میرش بھی باہر سے اچھے سے کوک ہو جائیں گی نرم پر جائیں گی جتنی ہم نے رکھنی ہے اور اندر سے سٹوفنگ بھی اچھے سے کوک ہو جائے گی تو سات سے آٹھ منٹ کے دوران ڈھکن بند کر کے بلکل دم والی فلم پر کوک کرنے سے ہماری جو ہے وہ شملا میرش اچھی سے کوک ہو چکی ہوئی ہے بلکل یہ نرم ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ کوئلے کا سموک دے لیں گے تو چار کور کو ہم نے دھکا لیا اور اس طرح سے جو ہے وہ فائل پیپر کے اوپر اس طرح سے کٹوری رکھی یعنی کہ فائل پیپر کٹوری کے اندر اس طرح سے ہم نے چار کور رکھ کے تھوڑا سا تیل اٹ کیا اس طرح سے ہم نے رکھن بند کر کے اچھا سا سموک دے لیا صرف پچاس سے ساٹھ سیکنڈ کے اندر ہم نے رکھن کو اٹھا لینا ہے اگر آپ زیادہ دیر کا اس سموک دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر کا اسے سموک دیا تو امیزنگ سا سموکی سی ہماری جو ہے وہ شملا میں شکیما سٹوفنگ والی جو بان کے راڑی ہو چکے ہیں میں شکیما بہت دا امیزنگ سا دلشس سا دھوان دھار سا باربی کیو سا فلیور سا ہمیزنگ سا ہمارا جو شملا میں شکیما بان کے راڑی ہوئا تھا اور اس کی جو سٹوفنگ ہے نا وہ بہت دا شملا میں شکیما بہت دا جتنی ہمیں نرم چاہیے دینا سیم پوسیس سے ہی اچھی سی نرم ہو چکی ہوئی تھی تو آپ نے اس راڑ سپی کو میری راڑ سپی سے ایک بار ضرور سے ٹرائے کرنا ہے وہ مجھے اپنا فیڈبیک لازمی سے دینا ہے آپ کو یہ راڑ سپی کیسی لگی تو پک اس طرح سے ہم اتار لیں گے نکال لیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم اس طرح سے ڈھکر ہٹا کے امیزنگ سے کلر فل سی ہماری مزددار سی دھوان دار سی جو ہے وہ شملا میش کو جو ہے وہ ڈھککر ہٹا کے اچھی سی اس کی جو ہے وہ ڈی شاوٹ کر لیں گے اسے اور آپ نے اسے جو ہے وہ سوف کرنا ہے تو ایک ہی کر کے اس طرح سے آپ سوف کر سکتے ہیں بہت دہا ڈالیشیس سی ریسپی بن کے راڑی ہوئی تو چلنج ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے سوفی کو پسند کیا ہے تو پریز سوفی کو تھمز اپ ضرور سے دیجئے گا چلنج ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعا ہمیں یاد رکھئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت یسان سیمپل و یونیک صرف سوفی کے ساتھ اللہ حافظ گرمیوں کی سوگات بھنڈی اپنے کئی طرح کی بنائی ہوگی عاز میں آپ کو باہت بعدا امیزنگ طریقے سے proposals کاrostat ویڈیو میں接ہ کر کے مضیدار سی بینہ لیس کی بھنڈی بنانے کی طریقہ سکھاؤں گے sit آپ وہ ویڈیو کو بینہ Skip کی end تک لازمی سے دیکھنا ہے جیس آپ کو کرسپی سی مضیدار سی بینہ لیس دار بینہ لیس د آئر سک پسی وہ امیزنگ سی آپ کو جیسی بھنڈی بنانے کی طریقہ سکھاؤں گے تو آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کو لازمی سے ایک تک دیکھنا ہے اور ریڈیو اچھی لگے نا تب ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پڑھنی ہو تو فلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بلا آئیکن کے بٹن کو جب سپرائز کریے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آنے کے ساتھ پانچ دی رہے تو چلیں جی رسٹ پر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک پین کے اندر تقریبا دی جو ہے وہ ہاف یالی کے قریب تیل لینا ہے تیل کو اچھا سا گرم کریں گے اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون بھر کے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم ون ٹیبل سپون بھر کے ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھا سا مکس کریں گے ویلٹم بائن کریں گے مسالہ اچھا سے بھوننے لگے گا نا تو اس کے اندر ہم یہاں پر جو ہے وہ تقریبا دی جو ہے وہ ون ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاودر ایڈ کر دیں گے یاد رکھئے گا یہ پروسس ہم جو ہے وہ بھینڈیو کو فرائے کرنے کے لیے کر دیں گے ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون نمک شامل کر دیا کیونکہ ہم نے بعد میں بھی نمک ایڈ کرنا ہے یہ پروسس ہم نے صرف فرائے کرنے کے لیے ہی بنا کر رہے گیا یعنی کہ یہ مسالہ اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ بن چکا ہوا ہے تو یہاں پر ہم بھنڈیا ایڈ کر دیں گے اور بھنڈیا میں نے ثابت جو ہے وہ کٹ کی ہے یعنی کہ اوپر اور نیچے کا پارٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح سے میں نے کٹ کر دی ہوں اچھا سا فرائے کریں گے 2 سے 3 منٹ تک اچھا سا فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم یہاں پر صرف 2 ٹی بلے سپون دہی شامل کر دیں گے دہی تھی ایک میننگ ڈیڈیونٹ ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ بھنڈیا آپ کی بلکل بھی لیزدار بن کے نہیں ریڈی ہوتی ہیں یعنی کہ بلکل وہ لیس فری بن کے ریڈی ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم نے دہی ایڈ کر کے اچھا سا مکس کرنا ہے اچھا سا فائے کرنا ہے چار سے پانچ ڈیڈیا ہماری تکریبن بھی 60% تک اچھا سکوک ہو چکی ہوئی ہیں باقی کی جو ہے وہ ہم بعد میں اس کو گلہ لیں گے تو ہم اسے سائٹ پہ رکھیں گے اور اگلے پاوسز کی طریق بڑھیں گے اگلے پاوسز کے لیے ہم نے ایک پین کے اندر ہاف پیالی کے قریب تیل ایڈ کیا تیل کے اندر ہم یہاں پر تقریبن بھی دو آدھر جو ہے وہ میڈیم سائز کی پیاز کو رفلی سا کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد لائٹ سائز سے جو ہے وہ کلر آنے تک اچھا سا فرائے کر لیں گے جب کلر اچھا سا جائے گا تو ساتھ ہی اس کے اندر ہم ٹاماٹر بھی آٹ کر لیں گے اور دونوں چیزوں کو اچھا سا جائے وہ مکس کر لیں گے صرف اتنا کوک کریں گے یہ دونوں چیزیں اچھا سے نرم ہو جائیں راز اور ٹماٹر جب اچھا سے نرم ہو جائیں گے تو اسے تھوڑا سا اور بھی زیادہ نرم کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے پانچ منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر رکھے رکھے رکھیں بن کر کے اسے کوک کیا تو دیکھ سکتے ہیں امیزنگ سے ہمارے پیاز اور ٹماٹر اچھا سے نرم ہو چکے ہیں زیادہ ڈاک سا کلر نہیں دیں گے دونوں چیزوں کو صرف لائٹ سا جائے وہ نرم کریں گے جب یہ دونوں چیزیں اچھا سے جائے وہ نرم ہو جائیں گی نا تو ہم نے جو بھنڈیا فرائے کی ہوئی دیں گے ٹ Korea نرمہ میں مشارہ کوئی رکھیں دینا وہ اس کے اندر ہم تمام جوww دو سے تین منٹ تک جب برنڈیا اچھے سے فائے ہو جائیں گے نا تو اس کے اندرہ ہمارا ہے لال مش fouders کر دیں گے 1 ٹی سپون ہالی پاوڑر کر دیں گے 1 ٹی سپون یہاں پر ہم دھنیا پاوڑر کر دیں گے ون ٹی سپون یہاں پہ ہم گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہی یہاں پہ ہم جو ہے وہ کوٹی ہوئی لار مرچن ایڈ کر دیں گے نمک جو ہے وہ میں نے پہلے ایڈ کر دیا تھا میری ایساف سے ایناف ہے اگر آپ کو کم لگ رہا ہونا تو آپ اپنے ایساف سے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو یہاں پہ میں نے تمام مسالہ ایڈ کرنے کے بعد بھنڈیو کو اچھا سا فرائے کر لیا ہوا تقریباً بھی اسے ہم جو ہے وہ دس منٹ تک جو ہے وہ اسے ہم میڈیم تو ہائی فلیم پہ رکھے اچھا سا کوک کریں گے تو اس طرح سے جو ہماری 40% تک جو ہے وہ بھنڈیاں گلنے کے لیے رہ چکی ہوئی ہیں تمام اچھے سے گل جائیں گی تو ہماری تمام اچھے سے جو ہے وہ بھنڈیاں گل چکی ہوئی ہیں ہماری پروسس جو ہے وہ پھوہ ہو چکا ہوا ہے لیکن ہم لاشٹ میں ایک مین اگریڈ کریں گے جس سے آپ کی بھنڈیاں بلکل بھی لیس والی بن کے راڈی نہیں ہوں گی تو لازم میں اس کے اندر تقریباً بھی جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون چانوال کا اٹھا ایڈ کر دیں گے یہ آپ لازمی سے ایڈ کریے گا یہ کہ تین کریں بہت ادھا میزنگ سے آپ کی بھنڈی بن کے راڈی ہوگی بینا لیس کی اور بہت ادھا چٹ پٹی سی بھی اور بینا جو ہے وہ نرم اور بہت ادھا سافٹ سی بھی نہیں ہوں گی تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے وہ تھکنے سا جائے گی بھنڈیوں کے اندر اور بینا لیس کی مزیداری بن کے راڈی ہوں گی پورے یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں سرچ کر لیں آپ کو کہیں بھی یہ ریسپی نہیں ملے گی میں نے آپ کو امیزنگ سی ریسپی دیئے تو آپ نے جو ہے وہ میری ریسپی سے اس ریسپی کو ضرور شروع کرنا ہے سامل کا آٹا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تقریباً بھی پانچ منٹ تک اسے میڈیم تو ہائی فلیم پر رکھ کے اچھا سا کوک کرنا ہے تو آپ کی امیزنگ سی جو ہے وہ بھنڈیا بن کے راڈی ہو جائیں گے ہماری امیزنگ سی بینا لیس دار بہت ادھا چیٹ پٹی سی فلیو وہ ہماری بھنڈیا بن کے راڈی ہو چکی ہوئی ہیں تو آپ نے میری ریسپی سے اس ریسپی کو ایک بار تو ضرور شروع کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دینا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بھر میں سے جو ہے وہ ڈیش آور کر لیں گے امیزنگ سی ہماری جو ہے وہ یہ بھنڈیا بن کے راڈی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ پہلی بار میں نے یہ ریسپی دیئے آپ سرچ کر سکتے آپ کو کہیں بھی یہ ریسپی جو ہے وہ نہیں ملے گی تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں عاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت آسان سیمپل اور یونیک سیرا سفی کے ساتھ اللہ حافظ آج میں آپ کے ساتھ مزیددار سے سلکی سمودھ مزیددار سے ڈالشیس ہے جو ہے وہ بینگن کا بھرتہ بنانے کے راہ سپی دوں گی بینہ چھلے بینہ جلائے بینہ جو ہے وہ بیک کیے مزیددار سے آج میں آپ کو بینگن کا بھرتہ بنانے کے راہ سپی دوں گی تو آپ ایسا سپی کو مزیددار سے ڈالشیس ہے جو ہے وہ بینگن کا بھرتہ بنانے کے راہ سپی دوں گی تو سلیں جی رہ سپی سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ بینگن کو اچھا سے کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ بینہ جلائے اور بینہ بیٹ کیے امیزنگ سا بھرتہ بنا کر رہے ہیں بینگن کا تو ہم نے یہاں پر بینگن لے لیے ہوا تقریباً بھی تین ایدا جو ہے وہ ہم نے یہاں پر بینگن لیا ہے اب اپنے ساپ سے بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ میں نے تقریباً بھی ہاف کے دیئے ہچ سی تھوڑا سا کم میں نے یہاں پر بینگن کو کٹ کیا تھا اس طرح سے میں سلائس میں کٹ کر لیا ہوا ہے آپ چاہیں نا کول والے بینگن بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں وہ ثابت بھی آپ اسے جوا ہے وہ بوائل کر سکتے ہیں کیونکہ میں jوا ہے وہ بائل کر کے یعنی کے دم والا بائل کر کے میں نے اچھا سے جو ہے وہ اس کا چلکا ریموف کرنا ہے یعنی انہیں غلا بھی لینا ہے اور انہیں سلائس کٹ کر دیا ہوا ہے تقریباً میں نے صرف دو بینگن کٹ دیا ہے اس طرح سے جلدی سے کالے پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسے کٹ کرنے کے بعد سائٹ پر رکھ دیا ہوا ہے اور یہاں پر میں پیاز اور ہری مرچ کا اچھا سا پیسٹ بنا کر ریڈی کروں گی سیم پیسٹ نہیں ہوگا صرف دردرا فارم میں سے اچھا سا گرائنڈ کر لیں گے پیاز اور ہری مرچوں کا دردرا فارم میں پیسٹ بنا کر ریڈی کر لیا ہوا ہے اب ہم نے جو کٹے ہوئے بینگن ہے اس طرح سے رکھ کر تکریباً بھی جو ہے وہ دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دینا ہے میڈیم ڈو لو فلم پہ رکھ کے اس طرح ہم نے تقریباً بھی جو ہے وہ دس سے بیس منٹ کے لیے جو ہے وہ اچھا سا کوک کرنا اس طرح سے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے تقریباً بھی 20 منٹ کے بعد ہم نے اسے چاٹ کیا تو دیکھ سکتے ہیں آپ چھلکا اس کا کتنی اچھی طرح سے جو ہے وہ ہٹ چکا ہے اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ چکا ہوا ہے چھلکے کو ہم جو ہے والا کر لیں گے اور اس کا پلپ نکال کے ہم سائٹ پر کر لیں گے یعنی کہ ہمیں جو مین چیز چاہیے نا وہ ہمیں چاہیے جو ہے وہ بینگن کا بھرتا بنانے کے لیے صرف اس کا ہم نے جو ہے وہ گودہ سمال کے رکھنا ہے یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ پلپ اس کا سمال کے رکھنا ہے اور ہم نے اس کا پلپ الگ کر لیا اور چھلکوں کو جو ہے وہ ریموف کر دیا یعنی کہ ڈسکارڈ کر دیا اب ہم اسے سائٹ پر رکھیں گے اور اگلے پروسس کی طرف بڑھیں گے یہاں پر ہم نے ایک پینکے اندر تقریباً بھی ہاف پیاری کے قریب تیل لیا تیل کو اچھا سا غیم کیا اس کے اندر ہم نے جو پیاز ہویا ��ی مرچو کا دہدرہ سب پیش ہو Berleri کیا تینا اس کے اندرہ آپ اٹھ کر دیں گے اچھا سا میکس کریں گے دو سے تیر مینٹ تک اچھا سا کوک کریں گے اسی پڑن ہم سے پیاز کا کچھا پن دور ہو جائے گا конечно سی نیوب ہو جائے گی اس کے پار ہم یہاں پر کچھا پن دونے پر ہم نے پیاز کا خلط ہے وہ چینج کر لیا جوا دو سے تین منٹ کے اندر کچھاپن دور ہو جائے گا کہ ہم نے دو منٹ تک اچھا سا کچھاپن دور ہو گیا اس کے ساتھ اس کے اندر ہم یہاں پر تقریباً دی ایک پیالی کے قریب پیسے ہوا ٹرماتر ایڈ کر دیں گے یعنی دو عدد میں نے جو میڈیم سائز کے ٹرماتر کا پیش بنا کے یہاں پر ایڈ کر دیا ہوا اچھا سا میکش کریں گے ٹرماتر کا بھی جو کچھاپن دور کریں گے دو سے تین منٹ تک اسے اچھا سا کوک کریں گے جب تیل اچھا سے اوپر آنے لگے گا اس کے اندر ہم یہاں پہ کچھ ڈرائی مساالہ ایڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے مساالہ ہمارے اچھا سے بھوننے کی سٹیج پہ آ چکا ہوا اس کے ساتھ اس کے اندر ہم یہاں پہ کچھ ڈرائی مساالہ ایڈ کر دیں گے تاکہ تمام مساالہ ہی کٹھائی اچھا سے وہ بھون جائے اگر آپ چاہے ہیں تو یہاں پر ہم نے تقریبا بھی 1 ٹی سپون بھر کے نمک شامل کر دینا یا اپنے حضر ضرورت بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ 1 ٹی سپون لالوش پاورڈر ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے جو ہے وہ دھنیا پاورڈر ایڈ کر دینا ہے 1 ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ان تمام مسالوں کو اچھا سا مکس کریں گے اگر آپ چاہے ہیں تو یہاں پر آپ چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے اچھا سا مکس کریں گے چاٹ مسالہ پاورڈر صرف اس لیے ایڈ کریں گے ایک اچھا سا چٹ پٹا سا فلیور دینے کے لیے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہی مسالہ ایڈ کریں گے جب سے اس کے علاوہ ایک سا مزیدار سا آپ کا جو ہے وہ بہگن کے بھرتا بن کے لارے ہوگا تمام مسالے ہم نے اچھا سا مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے تقریباً بھی ہاف کف کے کاری پانی ہے کر دیا تاکہ مسالے جو ہے وہ نیچے سے لگے نہیں پر اچھا سا فلیور جو ہے وہ مسالوں کا تمام مسالے کے اندر اور بہگن کے بھرتے کے اندر آجا تو یہاں پر ہم نے پانی آج کرنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ تک اچھا سا کوک کیا میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھے تمام مسائلہ جائیں گے اور دیکھ سکتے آپ اس طرح سے تیل اوپر آ جائے گا اس کا مطلب ہے ہمارا مسائلہ جو ہے وہ اچھا سا گوائل کیا تھا نا چھلکہ اتار کے تو ہم نے یہاں پر بینگن کا پلپ ایڈ کر دینا اچھا سا مکس کریں گے تمام گریوی کے اندر ہم نے جو ہے وہ بینگن کے پلپ کو اچھا سا جائے وہ مکس کرنا ہے یعنی کہ اس کا جو گودہ ہے وہ ہی ہمیں مین چاہیے تھا دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایک گودہ اچھا سے جو ہے وہ الگ ہو چکا ہوا اور بلکل بھی چھلکے اس کے اندر نہیں ہیں کیونکہ ہم نے چھلکوں کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا تھا کیونکہ ہمیں صرف پلپ چاہیے تھا یعنی کہ صرف گودہ چاہیے تھا بینگن کا تو ہم نے اچھا سا مکس کر دیا ہوا بینگن کے گودے کو � اچھا سا کھو کرنا ہے اس طرح سے بینگن بھی اچھا سے جو ہے وہ کوک ہو جائیں گے اچھا سا فلیور جو ہے وہ تمام مسالے کا بینگن کے اندر چڑھا جائے گا دیکھ سکتے ہیں تمام پانی اچھا سے ڈرائے ہو چکا ہوا ہے بہنگ کے بھولتا بھی ہمارا کتنے اچھا سے جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے اور کتنا مزیدار سا بن کے رڈی ہو چکا ہوا ہے لاس میں میں اس کے اندر تقریبا بھی جو ہے وہ دو عدد چھوٹے سائز کے آلو اس طرح سے کٹ کر کے ای� مطر یا کسی بھی طرح کی آپ سبزی گاجر بغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اچھا سا فلیور دینے کے لیے یہاں پر آلو ایڈ کر دیوں ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس طرح پر آکے آپ نے دو سے تین منٹ تک کے جو ہے وہ یہاں پر دم لگا دینا ہے بینگن کو اور آپ کا بھرتا بن کے رڈی ہو جائے گا لیکن میں نے یہاں پر آلو ایڈ کیا تھے تو میں نے یہاں پر 10 سے 15 منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلیم پر رکھ کے س اس طرح ہلو بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہوئے ہیں تو ہمارا جو ہمیزنگ سا بہنگن کے بھرتا بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے تو ہم نے اسے دو سے تین منٹ تک اچھا سا دھکان کھول کے بھی جو کو کھو کرنا اس طرح سے جو تھوڑا بھو ماسٹر رہ چکا ہوا ہے وہ بھی اچھے سے ختم ہو جائے گا اور لاس میں اس کے اندر تقریبا بھی جو ہے وہ ٹوٹا بلے سپون کرش کیا ہوا چاپ کیا ہوا یہاں پر جو دھنیا ایڈ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سموز سا کتنا سلکی سا ہمیزنگ سا ہمارا جو بھرتا بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے لاس میں اس کے اندر جو یہاں پر دھنیا کر کے سا مکش کریں گے ڈاکن بن کر کے سا ہم نے تقریبا دی دو سے تین منٹ تک جو ہے اسی طرح سے کوک کرنا میڈیم ڈو لو فلیم پہ رکھے اس طرح سے ہمارا امیزنگ سا جو ہے وہ بینگن کا بھرتا بن کے ریڈی ہو جائے گا تو آپ اس سلسپی کو ایک بار میڈیلہ سپی سے ضرور شروع کریے گا یقین کہیں بہت زیادہ چیٹ پٹے سے مزیدار سے بہت زیادہ کمیگریڈینٹس میں بینہ جو ہے وہ جلائے بینہ جو ہے وہ روش کیے ہوئے بینہ جو ہے وہ بیک کیے ہوئے امیزنگ سا آپ کا جو ہے وہ بینگن کا بھرتا بن کے ریڈی ہوگا رکھن بن کرنے کے بعد اسے ہم نے جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کیا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا امیزنگ سا رکھن بن کرنے سے ایک اچھا سا فلیور بھی آ گیا ہے اور ایک اچھا سا جو ہے وہ تیل اوپر آ چکا ہوا اس کا مطلب ہے ہمارا جو ہے وہ بینگن کا بھرتا بن کے ریڈی ہو چکا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی امیزنگ سا اس کی گریبی بن کے آئیے اور کتنا امیزنگ سا ہمارا جو ہے وہ بینگن کا بھرتا بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے تو آپ پر سرسپی کو ایک بھا میری رسپی سے ضرور سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیٹ ضرور سے دیکھئے گا آپ کو یہ رسپی کیسی لگی اور رسپی سی لگی تو رسپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پڑی ہوئے تو پیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے پوٹن کو ضرور سپریس کریے گا جب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت آسان سیمپل اور نیکسی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ آج میں آپ کے ساتھ بہت آدھا امیزنگ سے مزیدار سے اور بہت آدھا چٹ پٹے سے بینا دھاگا لپیٹے بینا کسی طرح کا جھنجڑ کیے بغیر امیزنگ سے آج میں آپ کو کیما کریلے بنانے کی رسپی دوں گی یعنی کہ کیما بھرے کریلے بنانے کی رسپی دینے جا رہا ہوں تو آپ نے جب وہ ویڈیو کو بینا اسکرپ کی انٹر گلاس میں سے دیکھنا ہے اور رسپی اچھی لگی رہا تھا رسپی کو تھمزب ضرور سے دیجئے گا چانل پڑی ہوں تو پھر یہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیں جی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے جو وہ کریلوں کو اچھا سا جو ہے وہ چھیل لینا ہے تو میں نے یہاں پر تمام جو ہے وہ کریلے لے لیا ہوئے اور کریلے جو ہے وہ بڑے سائز کے نہیں ہیں میریم سائز کے میں نے جو ہے وہ کریلے لیا ہے آپ جو ہے وہ سبزی وغیرہ والے جو ہوتے ہیں اسے آپ یہ کہہ کر لیجئے گا کہ میں نے جو ہے وہ کیمے کے لیے جو ہے وہ کریلے چاہیے مجھے تو اس لیے آپ کو اسی حساب سے آپ کو خود کریلے جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر درمیانے سائز کے جو ہے وہ لے لیا ہوئے ہیں کریلے اور کریلوں کو مچھے سے جو ہے وہ چھیل لیں گے اور کچھ جو ہے وہ اس طرح سے بھی چھیلتے ہیں جس طرح میں چھیل رہی ہوں اور کچھ جو ہے وہ بالکل کر �ہی ہوںakingAnd اور کچھ جو ہے وہ بالکل کر لیتے ہیں اور وہوں سراpart对و بھیک назach достries اور کچھ لوگ جو ہے وہ فقط آپ تنگروں نے برزئی رکپ گھر نلے ساے کیل جو ہے کہ شروع آمنی کچھ رکھ سکتے ہیں جب 팀 جو ہے کو اس کے لون ambigt ہوا بیاروں کا ہمیacakt мышle کیسے دوسرے اساندہ پسپکا جیسے لوگ کہتے ہیں یہ ہی جو پروسس میں آگے کروں گی نہ تمام کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ اسے پرش بھی کر لیا اور چھیل بھی لیا تمام کو میں نے جو ہے وہ اچھا سا اسی طرح سے کر لیا جتنا میں نکال سکی میں نے جو ہے وہ ہرہ والا پارٹ نکال دیا ہوا ہے زیادہ نہ بھی نکلینا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ تب بھی آپ کے امیزنگ سے جو ہے وہ کریلے بن کے رڈی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی کرواہٹ کو جو ہے وہ صرف ختم کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہرا پارٹ لگا ہوا بھی ہونا تھوڑا بہت جو رہ جاتا ہے اس سے بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا تو میں نے یہاں پر تمام جو ہے وہ کریلو کو سیم اسی پروسس سے کر کے چھیل کر رکھ لیا ہوا تھا اچھی طرح سے دھو کر ساف کر کے جو ہے وہ رکھ لیا ہوا ہے کچھ کے میں نے جو ہے وہ انڈر والے پارٹ نکال لی ہوئے یعنی کہ جو ان کے بیچ لیکن کچھ کے جو رہ چکے ہیں میں آپ کو سامنے سے نکال کے دکھات لے لی جیگا اس کے بعد جو چمچ کا نیچے والا پارٹ ہوتا ہے نا اس طرح سے آپ اسے جو ہے وہ کریلو کے اندر اس طرح سے گھوما کے جو ہے وہ تمام بیچ آہستہ آہستہ کر کے نکال لی جیگا سیمپل طریقہ ہے ہم نے بینا جو ہے وہ دھاگا باندے اور بینا جو ہے وہ پورا بیچ سے کٹ لگائے امیزن طریقے سے صرف اوپر سے کٹ کرنا ہے کریلو کو اور اس کے بعد جو ہے وہ اوپر والے کٹ کو بھی یعنی کہ جو اوپر والا پارٹ ہم نے کٹ کیا ہے نا تھوڑا زیادہ اسے بھی ہم بچا کے تھوڑا سا کٹ کر کے رکھ لیں گے اور اس طرح سے بیچ والے پارٹ کو بھی یعنی کہ جو بیچ ہے نا انہیں بھی ہم اس طرح سے گھما کے یعنی کہ چمچ آٹ کرنے کے بعد تمام کو ہم گھمایں گے تھوڑا تھوڑا کر کے نکال لیں گے ایک پارٹ میں بھی نکال سکتے ہیں ایک دفعہ میں ہی لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نکال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تمام بیچ ہمارے جو ہے وہ نکل چکے ہوئے ہیں اور تمام کریلے ہمارے جو ہے وہ رڈی سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ تمام کریلو کو چھیل کر اس طرح سے اندر کے اس کے تمام بیج نکال کے اور اس طرح سے ہم نے ہول بنا کے رکھ لینے ہیں اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ تقریباً ہم نے نمک لگا کے آدھا گھنٹا کے لیے نمک لگانے کے لیے چھوڑ دیں گے نمک لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ تمام کریلو کی کرواہت نکل جاتی ہے تو آدھا گھنٹا کے لیے ہم نے نمک لگا کے کریلو کو چھوڑ دینا ہے تمام کریلو پر نمک اچھے سے لگ چکا ہوا اس سے ہم آدھا گھنٹا کے لیے رس دے دیں گے یعنی کہ سائٹ پر رکھیں گے اگلے پرسس کے طرف بڑھیں گے تو ہم ایک پین کے اندر یہاں پر جو ہے وہ ایک پیالی بھر کے تھیل لے لیں گے تھیل کے اندر ہم یہاں پر تقریباً تین سے چار لانگ اٹھ کر لیں گے دو سے تین ٹکڑے یہاں پر ہم بادیاں کے پھول کے اٹھ کر لیں گے ایک ادھت بڑی لائنچی اٹھ کر لیں گے تماما سا لوکو اچھا سا روش کر لیں گے لائٹ سا اس کے بعد اس کے اندر ہم یہاں پر پیاد اٹھ کر دیں گے تو پیاد میں نے یہاں پر تین ادھت جو ہے وہ لے کر اچھا سا جو ہے وہ کوش کر لیا اچھی طرح ہاں سے جو ہے وہ چاپ کر لیا ہوا تھا رفلی سا اس کے بعد ہم لائٹ سا جو ہے وہ پیاس کو سوٹے کریں گے ہلکا سا نعم کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہاں پر جو ہے وہ تقریباً بھی جو ہے وہ دو ادھت ٹماٹر پیوری بھی ساتھ میں ہی ہم ایڈ کر دیں گے یعنی کہ دو ادھت ٹماٹر کی ہم نے اچھی سی پیوری بنا کے اس کے اندر ایڈ کر دیں ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہاں پر تقریباً بھی ڈیر ٹیبل اسپون لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تمام چیزوں کا اکٹھا ہی ہم کچھا پندھور کر لیں گے اس کے بعد ہم اگلے پاسس کی طرف بڑھیں گے سالہ ہمارا فل فلیم پر اکی اچھا سبھون جائے گا نا تو اس کے بعد اس کے اندر ہم یہاں پر ون ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر ون ٹی اسپون بھونہ کٹا زیرہ ون ٹی اسپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی اسپون حضی پاوڈر ون ٹی اسپون لال میش پاوڈر ون ٹی اسپون یا حضی زرورت آپ اس کے اندر نمک ایٹ کر دیں گے تمام مسالوں کا کچھا پندھور کرنے کے لیے تین سے چار منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھیں مسالے کو مچہ سا بھون لیں گے مصالہ ہمارا اچھا سے بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم یہاں پر و نمک اگر وہ کیمہ حاف کیجی سے تھوڑا سا اوپر میں لیا تقریبا بھی ایٹھ ہنڈڈ گرامز کے قریب یہاں پر میں نے جو ہے وہ کیمہ لے لیا ہوا ہے کیمہ آپ چاہیں تو بیف کا بھی لے سکتے ہیں مٹن کی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بیف کا کیمہ لیا ہے مردہ buff کیمے واجتا ہے اس وقت نیجاز اور سکتے ہیں پاچھے میں کار flames کیمہ مختلف ہیں پانیai کو لڑھا ہو، پowanہ میں پانیان لگ سکتے ہیں أو من شباوچ میرے پانی میں 50 سے 30 نم제� چکھاب کریں 30 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیمہ ہمارا فولڈن ہو چکا ہوا ہے اچھے سے بھون بھی چکا ہوا اور اچھے سے جو ہے وہ گل بھی چکا ہوا اچھے سے میکس کریں گے اس کے بعد ہاف کیمہ کو ہم بچا کریں گے یعنی کہ ہم نے کریلو کے اندر فل کرنا ہے نا اس کیمہ کو ملک کر لیں گے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا اور جو ہے وہ ہاف کیمہ کو ہم پین کے اندر ہی رہنے دیں گے اور فلم کو ہم بلکل آف کر دیں گے اب ہم کریلو کے اندر کیمہ کو اس طرح سے کسی بھی چھوٹے سپون کی مدد سے اچھے سے جو ہے وہ فل کرتے جائیں گے تمام کریلو میں ہم اس طرح سے کیمہ اچھے طرح سے فل کر لیں گے تمام کریلے ہمارے کیمے کے اندر فل ہو چکے ہوئے بچے ہوئے کیمے کو ہم دوبارہ سے کیمے کے اندر آٹ کر دیں گے اور ہمارے کریلے ہیں جو اسے ہم فرائے کر لیں گے فرائے کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائیں گے اسے گلانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو اس لئے ہم نے یہاں پر تقریباً بھی ایک پیالی کے قریب یہاں پر تیل ایڈ کر لیا ایک پین کے اندر اس کے بعد ہم نے تمام کریلے ایڈ کرتے جانے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھے تمام کریلوں کو ہم اچھا سا فائے کر لیں گے کلر چینج ہو جانے تک اچھا سا کوک کریں گے ایک ایک کر کے تمام کریلوں کو ہم اسی طرح سے فائے کر لیں گے تو تھوڑا بہت کریلوں کے اندر سے کیمہ نکل رہا ہے باہر وہ تھوڑا بہت ہی نکلے گا زیادہ نہیں نکلے گا تو آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے گا اس وجہ سے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ پیاس آٹ کی نا کیمہ میں تو پیاس کی وجہ سے کیمہ جو ہے وہ کریلوں کا باہر آئے گا تھوڑا بہت آئے گا اس کے علاوہ زیادہ باہر نہیں آئے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ صرف تھوڑے بہت ہی جو ہے وہ کریلوں کا کیمہ باہر آیا ادروائز یہ تمام پروسس ہم نے آسانی کے ساتھ کر لیا تمام کریلوں کو ہم اچھے سے جو ہے وہ فائے کر لیں گے آلٹے پلٹے موسیقی فائے کرنے کے لئے بھی میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھیں ہم نے جو ہے وہ کریلوں کو اچھے سے فائے کرنا ہے اب ہم وہ کریلے فائے کر لیں گے جن کے ہم نے پارٹ اوپا سے کٹ کیا تھے نا وہ بچے ہوئے پارٹ ہے نا اسے بھی ہم اچھے سے جو ہے وہ فائے کر لیں گے کیونکہ ہم نے ان پارٹ کو بھی جو ہے وہ کیمہ کے اندر ہی ایڈ کر دینا ہے اسے بھی ہم دو سے تین منٹ تک اچھا سا فائے کر لیں گے تاکہ جگہ پہ اپنی سیٹ ہو جائے اچھی طرح سے گلنے کے لئے رڈی ہو جائے تو ہم نے تمام جو ہے وہ کریلے اچھے سے فائے کر لیا ہوئے انہیں بھی ہم نکال لیں گے نکالنے کے بعد ان تمام کریلوں کو فیلحال کے طور پر ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کے بعد ہم کیمہ کو چیک کر لیں گے تو کیمہ ہمارا آلریڈی جو ہے وہ دن ہو چکا ہوا تھا ہم نے اس کی جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلم اس ٹائم پہ آکے کر دی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر یہاں پر تقریباً تھی جو ہے وہ دو عدد پیاز اس طرح سے سلائس میں کٹ کی ہوئی ایڈ کر دیں گے دو عدد ہی اس کے اندر ہم لمبائی میں کٹ کی ہوئے ٹاماٹر بھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے تین سے چار جو ہے وہ ہری مرچیں بھی ساتھ ہی ساتھ ایڈ کر دینے نہیں ہے اس طرح سے یہ ہوگا کہ جو ہے وہ کیمہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے گا اور اچھا سا فلیور تمام چیزوں کا دوبارہ سے آ جائے گا کیونکہ کیمہ تھوڑا سا رکھا رکھا اچھا نہیں لگتا ہے تو اس لئے اگر آپ کو پسند دے تو آپ بینہ یہ تمام چیزیں ایڈ کیے ڈائریکٹ سے جو ہے وہ کریلے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ دونوں تینوں سبزیاں ایڈ کریں گی نا تو امیزنگ طرح سے آپ کے فلیور فل سے جو ہے وہ کیمہ کریلے بن کے رڈی ہوں گے آپ میری ریسپی سے اس ریسپی کو ایک بار ضرور سے ڈرائے کریے گا یقین کریں بہت ایڈا امیزنگ سی ایڈا سفی بن کے رڈی ہوگی ہم نے تمام کریلے جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے کیمہ کے اندار اس کے بعد ہم نے تقریباً بھی ہاف پیالی کے قریب یہاں پہ ہاف کپ کے قریب پانی ایڈ کر دینا ہے اور ڈھککا ہن بن کر کے بلکل جو دم والی فلیم ہوتی ہے نا اس پہ رکھے اسے ہم نے تقریباً بھی جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ تک اچھا سا کوک کرنا ہے نا تو دیکھ سکتے ہیں کلر بھی اچھا ساتھ چینج ہو چکا ہوا ہے اور یقین کریں گے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل چکے دے بلکل ٹنڈر سے ہو چکے تھے اچھے سے جو ہے وہ ہماری یہ کریلے گل چکے ہوئے تھے تو ہم اسے جو ہے وہ سرف کریں گے تو سرف کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیمہ کی جو ہے وہ لیئر بنانی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کے بعد کرو کرے لے اس طرح سے سرف کردے تو ہمارے جو ہے وہ کمہ کر ریئے بن کے راڑی ہو چکے ہوئے میں آپ کو ٹیسٹ کرواتی ہوں چیک کرواتی ہوں کیس طرح سے ہماری جو ہے وہ مہددار سے کیمہ کرے لے اچھے سے گل چکے ہوئے مارنے سے یہ کتنی نرم لائن سے ہمارے جو ہے وہ کرے لے گل چکے ہوئے اندر کا کیمے کی فلنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی امیزنگ سی جو ہے وہ اندر تک فل ہو چکا ہوا کیمہ اچھے سے جو گل چکا ہوا ہے اور اچھی طرح سے ٹینڈر اور جوسی سے ہمارے جو کیمہ اور کریلے دونوں اچھے سے بن کے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ نے اس ایس اپی کو پسند کیا ہے تو پلیس ایس اپی کو تھمز اپ ضرور سے دیجئے گا چانل پڑھنی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت احسان سیمپل اور یونیک سی را صوفی کے ساتھ اللہ حافظ